مریم نواز نے خاکان عباسی کے تحفظات دور کر دیئے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور سیاسی صورتحال عدالتی شخصیات کی آڈیو کا معاملہ مسلم نگنون کی چیف ارگنائزر مریم نواز بھی تنظیمی سرگرمیوں کے علاوہ ورکس کنونشن میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے بارے میں پائے جانے والے تحفظات کی خبروں کو مریم نواز نے گزشتہ دنوں شاہد خاکان عباسی سے طویل ملاقات کے بعد بے ونیات قرار دے دیا انہوں نے واشگاف طور پر ملاقات کے دوران سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی کو ہمیشہ کی طرح بڑے بھائی کے طور پر احترام دیا اور ان کی رہنمائی میں کام کرنے کو ترجیح دینے کا عادہ کیا مریم نواز نے کہا کہ وہ انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور عوام کو سب علم ہے کہ مہنگائی کا یہ توفان کس کے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی وجہ سے آیا ہے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ سینئر رہنماؤں کو اپنے والد محترم سے سالہ سال کی دیرینہ تعلقات کی وجہ سے حد درجہ احترام دیتی ہیں وہ آگے چلنے کی بجائے ان کے پیچھے چلنے کو ترجیح دیں گی انہوں نے پارٹی کی مقبولیت کے حوالے سے بھی دو ٹوک انداز میں بتایا کہ اب بھی ہمارا کوئی رکن اسمبلی منحرف نہیں ہوا بلکہ دوسرے لوگ بھی پارٹی میں پورے ملک سے آنے کے لیے رابطے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ اداروں میں ابھی تک جنرل لیٹائر فیض حمید کی باخیات عمران خان کو سپورٹ فراہم کر رہی ہیں میانواز شریف کے کیسز کے حوالے سے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا کہ سب کو علم ہو گیا ہے کہ ان جھوٹے مقدمات کو کس طریقے سے بنایا گیا اور کون کون اس سازش میں شریک تھا انہوں نے ادلیہ کے خاص ٹولے کو بھی اس کا مورد الزام ٹھہرایا اور حال ہی میں لیکھ ہونے والی عدالتی شخصیات کی اوڈیو کے معاملے کو آلہ سطح پر سنجیدگی سے لینے کے علاوہ اس کی فرانسی کے بعض ذمہ داروں کو واقعی سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے سیاسی تذیرنگاروں کا کہنا ہے کہ تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں آنے والی سیاست کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج